اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد جیونے صاحبان آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو بینک آف پنجاب میں کچھ جاب ہیں اس کے بارے میں انفرمیشن دیتا ہوں اپیشلی ہمارے پاس جو ویب سائیڈ ہے بی او پی میں نے گوگل پہ لکھا یہ مین ویب ہے کیریئر پہ کلک کرتا ہوں کیریئر پہ کلک کرنے کے بعد یہ ہے جی پنجاب گورنمنٹ کا بینک اس کا جو سسٹم ہے اس میں ہمارے پاس سیٹے ہیں برانچ مینیجر ڈی گراؤنڈ فیصل آباد انیس نو دوہزار چوبیس سے تین دو دوہزار چوبیس اس کی لاس ڈیٹ ہے اسی طریقے سے برانچ مینیجر یونٹ ہیڈ اس کے علاوہ مختلف سیٹے ہیں اگر آپ ان میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس مطلقہ پوالیفیکیشن ہے تو آپ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہو اچھا جی اس کے بعد اس کی لاسٹ ہمارے پاس ہے ٹیم مینیجر کوالٹی ہے ٹیم مینیجر اس کی ساری لاس ڈیٹ اس نے ساری مینشن کی ہوئی ہیں آپ ان سب پہ اگر آپ کی کوالیفیکیشن پوری ہے تو اپلائی کر سکتے ہو آپ اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ کار بتاتا ہوں مثال کے طور پہ میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں برانچ مینیجر کے اوپر میں اپلائی نو کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں اس کو کلک کرنے کے بعد میرے پاس ایک ویپ پیج اوپر ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے نیم لکھنا ہے یہاں پہ آئی ڈی کارڈ نمبر لکھیں گے ڈیٹ او ورک لکھیں گے یہاں پہ فادر انفرمیشن ہوگی اس کے بعد یہ ان کے فادر ہے ہزبینڈ ہے یہ گارڈین ہے اس کا نام لکھیں گے یہاں پہ آپ کا جو آئی ڈی کارڈ پہ اڈریس ہے اس کو لکھیں گے یہاں پہ آپ کا جو دیسٹرک ہے اسے لکھیں گے سنٹر آپ کے تین ہیں راول پنڈی لاہور کراچی موبائل نمبر دیں گے اس کے بعد آپ کا ڈومی سیل کہاں کے اس سے لکھیں گے ایمیل آئی ڈی بھی لازم ہے شادی شدہ ہو سنگل ہو ڈیوازڈ ہو سیپریڈ ہو یا جو بھی چیز ہو میل فیمل بوت اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر نیکسٹ جو پیج ہوتا ہے اس کا اس میں آپ نے آپ کی وانڈی Doktv آپ گھنگیں گے کیا اس کے بعد آپ کا فاسنگ ایئر کون wrestling اس کی پرسنٹیج گھنگ کو یہاں پہ آپ نے اس کو مینسنگ کرنا یہاں پہ اس کے کون سے ادارے سے کیا اگر آپ نے پرائیویٹ ادارے سے کیا تو اسے چھوڑ دیں اس کے بعد ایڈ کے بٹن پر کلک کریں گے اسی طریقے سے ہم ساری اپنی اس میں جو کوالیفکیشن اس میں ایڈ کریں گے اس کے بعد پھر میں نیکس کے بٹن پر کلک کرتا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے وہ اس میں کہتا ہے کہ پروفیشنل کوالیفکیشن آپ کے پاس ہے مثال کے طور پر کون کون سی اے سی سی اے سی اے اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو ٹھیک ورنہ نن پہ کلک کر کے آگے ہے ہمارے پاس ایکسپیرینس کا آپشن میں اگلے پورشن پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ آتا ہوں کہ آپ کے پاس بینکنگ کا ایکسپیرینس ہے یا نان بینکنگ کا ہے اس کو لکھیں گے گریٹ کونس ہے جوب کی سٹارٹنگ ڈیٹ اور اینڈنگ ڈیٹ لکھیں گے پوزیشن کونس ہے آپ ایزا لون اپیسر ہو ایزا میں نیجر ہو کس پوسٹ پہ ہو اور کون سے ادارے میں آپ ہو اس کو اور آپ کو ورک کونس ہے اس پر کلک کریں اس کے بعد اگر ایڈ کریں اگر ایک سے زیادہ ہے تو پھر اسی طریقے سے پہلے کو ایڈ کریں گے پھر دوسرے کو پھر تیسرے کو اس کے بعد میرے پاس ہے ریلیشن سیپ کے کیا ریلیشن سیپ میں یہ ہے کہ ایس ڈیر اینی کلوز ریلیٹی ورکنگ ان بینک اپ پنجاب اگر ہے تو پھر آپ یس کے بٹن پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ کون ہے فادر ہے مدر ہے سپوز ہے سسٹر ہے سن آٹ جو بھی ہوگا اس کو لکھیں گے اس کے ساری آپ ڈیٹیل لیں گے اس کے بعد وہ کہتا ہے آر لیو آل ایڈی امپلائی بینک اپ پنجاب اگر ہوں گے تو پھر یس پہ کلک کریں گے اگر آپ کے پاس کوئی نہیں ہے تو پھر آپ یہاں اس کو چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہے ریزیوم اینڈ پہ آپ کے پاس ایک سی وی ہونی چاہیے یا پی ڈی ایف ہو پی ڈی ایف ہونا چاہیے بہتر ہے اس کو کلک کر کے اپلوڈ کے بٹن پر کلک کریں گے اس کے بعد میں اس کو جیسے سارمیٹ کروں گا تو ایک اپلیکیشن نمبر مجھے ایشو کر دیا جائے گا اس کے بعد آپ کو بائی میل یا بائی ایس ایم ایس آپ سے رابطہ کیا جائے گا پہلے آپ ٹیسٹ کلیر کریں گے اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوگا اگر آپ کیا چیز ہوگی تو پھر آپ سیلیکٹ ہو جائیں گے اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو اگر آپ بے روزگار ہے اور روزگار کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو نئی اپ ڈیٹ ملتی رکھنا